اسلام علیکم ویورز اسے تھوڑا سا آپ ہاؤ ناؤ اس کی لے لیں ملدب آپ نے کوئی بھی فاؤنٹ لکھنا ہے لائک خطے دیوانی لکھنا ہے اب دیوانی لکھنے کے لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو بیسک کا پتہ ہو سپوز جو ڈرائن ہے ریلیسٹک ڈرائن جو لوگ کرتے ہیں جو ماسٹرز جنہوں نے کیا کام اور جو ابھی کر رہے ہیں recently ان کی جو پیکٹس ہوتی ہے وہ ڈاٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اب وہ ڈاٹ سے سٹارٹ ہوکے وہ لائن بننے تک اور لائن کو شیپ اور فارم اور بہت ساری اور اس میں جو آپ کہنے کے پیکٹس ہے ان کی اس کو عبور کرنے کے لئے ان کو ان کی سکل کو ڈویلپ کرنے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ پیکٹس کی اس میں ایک مشک ہوتی ہے اب اس میں ایک پیٹرن مطلب جو ساتذہ کا جو چلتا آرہا ہے علف اتنے قط کا ہے بے اتنے قط کا ہے مطلب ایک خاص پیٹرن میں لکھا جاتے اب اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہاں اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے اس میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ جیسے کرتے ہیں سیدھا کر لیتے ہیں آپ اپنا پیکٹس اتنی کرتے ہیں کہ آپ کو جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو جس طرح آپ ڈوائن کرتے ہیں آپ کو چیزیں آپ observe کرتے ہیں جب آپ پینٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یا آپ beginner level پر ہوتے ہیں تو آپ اپنے object تو دیکھتے ہیں یا آپ اپنے جو model ہوتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ چیز کو object کو زیادہ دیکھتے ہیں اور اپنے جو آپ کی sheet ہوتی ہے یا جو canvas ہوتا ہے جس پر آپ paint کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ جو ڈوائن کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کام دیکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی practice نہیں ہوتی جب آپ کی practice زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ improve ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اوبجیکٹ کو آپ ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ یہاں پہ وہ بلکل ایسے سکین ہو جاتا ہے وہ آپ کی observation ہوتی ہے اسی طرح سے جو کلیگرفی کرنا چاہتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں کریں لیکن میری ایک request تھی آپ لوگ سے کہ اگر آپ نے کوئی بھی خط لکھنا ہے اگر traditional خط لکھنا ہے تو اس کی how now ہونی چاہیے آپ like اگر دیوانی آپ لکھ رہے ہیں خط دیوانی تو اس میں جو اللہ کی moment ہے ایک اللہ word لکھا جاتا ہے مطلب ہزاروں style سے اللہ لکھا جاتا ہے اللہ لکھنے کے لئے آپ کو وہ جو circle ہے جس طرح آپ کمپس سے circle لگاتے ہیں اسی طرح کی اس کی composition ہوتی ہے خط دیوانی میں جو نستالیک میں اللہ لکھا جاتا ہے اس کا type different ہے جو کوفی میں لکھا جاتا ہے کوفی میں بھی بہت ساری اس میں آپ کہلیں categories ہیں جو old ہے style لکھنے کا جو بھی یہ ساتھ جو رسم الخط ہیں traditional ان کا ایک pacific ہے اگر آپ modern لکھتے ہیں modern لکھیں گے تو تب آپ جب آپ کام کو بہت زیادہ اپنے improve کریں گے جب آپ کا کام improve ہوگا automatically آپ جس طرح سے اب مگر آپ کو example دیتا ہوں جس طرح ساتھ کے ان نے اپنی caligraphy کی form نہیں اب اس نے کہا کہ یہ ساتھ کے ان نے دو چار پانچ جب خط تھے ان کو بہت زیادہ practice کیا کام کیا ہوتے ہیں ان میں سے اس میں تھوڑا سا modern touch لے کیا ہے انہی traditional caligraphy کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے جو alphabet سے ان کی باقایتہ انہوں نے مشک کی مشک بنائی جس کو آپ تختی کہتے ہیں خطاتوں کی زبان میں تو اس طرح سے آپ اگر practice کر کے آپ modern لکھنا چاہتے ہیں then well and good اگر آپ practice نہیں کر رہے تو آپ direct آپ کہہ رہے ہیں کہ میں realistic drawing شروع کر دوں گا یا آپ sculpture بنانا شروع کر دے realistic وہ بھی direct ابھی آپ نے نہ تو وہ مٹی لی ہے نہ اس کو گوندا ہے نہ اس میں سے air کس طرح سے نکلنی ہے نہ آپ کو plaster operas کا یا اور کوئی جو بھی اس کا procedure ہے وہ آپ کو molding casting وہ نہیں پتا تو آپ کس طرح سے direct آپ sculpture بنائیں گے یا آپ direct drawing کس طرح سے کریں گے جبکہ آپ کو basics کا نہیں پتا تو یہ ایک میں نے painting رکھی ہے اسی حوالے سے خطے دیوانی کی کیونکہ میرے جو والد محترم تھے ان کا جو specialization تھی وہ سمجھ لیں آپ خطے دیوانی تھی موسیقی